ہم سب کی خوش مختی ہیں کہ ہم سب اس مجملی سے مبارکہ میں آتے قیم کی ذکر مبارکہ کو سننے کے لیے خاضر پیش کرے ہیں اور قبلہ والا شان حضور پیلی دیو رحمان دامان پر پتنال آلیہ پتسیہ آپ جلدہ رہے ہیں اور آپ کی پہلوں میں کی بڑا چشتی ساتھ بھی ترشیف فرمان ہیں بڑی خوش مزاج طبیعت ہے خواجہ پیر میرے دیشہ رحمان دامان پر پتنال آلیہ کی باروانا سے لگے ہوئے اور ہر چلک میں ایک پہلوں میں پیر میسید رحمان دامان پر پتنال آلیہ کا اکس بھی نظر آتا ہے اللہ فاطم کو بھی سلامت رکھیں آپ تمامی حباب بسماللہ نعارے تکریم نعارے مسالت ماشاءاللہ محبت سے رود پاک پڑی بسل اللہ علیکہ یا رسول اللہ بسل علیکہ یا حبیب والبلا بڑھئی اللہ راستے ساتھ بتا رہے ہیں کہ آتے ہیں ہم تو مہم پھلکو سجا جاتے ہیں کہ آتے ہیں ان کی آمد کے پیانی ہے سبا کے جو بھول شاقوں ہی لاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں بھول شاقوں ہی لاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ بہت دیو میں قبلہ کے حضور کے سامنے یہ نانات کی شردشات پیش کر رہا ہوں اس کے بعد میرے بھائی کے فرمائش تکیں اور پھر آپ کے میں ہمیں سب 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 سرمائش پڑھتے ہیں حضور آپ کے قرآن کتا ہوں حضور آپ کے قرآن کتا ہوں قرآن کتا ہوں حضور آپ کے قرآن کتا ہوں میرے بھائی کے قرآن کتا ہوں حضور آپ کے قرآن کتا ہوں قرآن کتا ہوں اسے ہم نے کہا ہے حضور آپ کے قرآن کتا ہوں حضور آپ کے قرآن کتا ہوں میں کچھ بیر میں ہی ہوں قرمہ قرمہ حضور راب کے تکڑوں میں جی رہا ہوں میں کچھ بیر میں ہی ہوں قرمہ سپڑی ہے حضور راب کے تکڑوں پر چی رہا ہوں میں کچھ بیر میں ہی ہوں قرمہ قرمہ حضور راب کے تکڑوں پر چی رہا ہوں میں کچھ بیر میں ہی ہوں قرمہ 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 حضور راب کے تکڑوں پر چی رہا ہوں میں کچھ بیر میں ہی ہوں قرمہ 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 حضور راب کے تکڑوں پر چی رہا ہوں میں کچھ بیر میں ہی ہوں قرمہ 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 حضور راب کے تکڑوں پر چی رہا ہوں میں کچھ بیر میں ہی ہی ہوں قرمہ 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 حضور راب کے تکڑوں پر چی رہا ہوں میں کچھ بیر میں ہی ہوں قرمہ 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 حضورؑ آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہو میں کچھ بھی نہیں ہو کرمہا ہے یہ قرآن آپ نے جو نازم کیا ہے حضورؑ آپ کا یہ کسیتہ دکھا ہے یہ قرآن آپ نے جو نازم کیا ہے حضورؑ آپ کا ہی کسیتہ دکھا ہے حضورؑ آپ کا ہی کسیتہ دکھا ہے یہ پر پر کیا ہے وہاں پر پر کیا ہے وہاں پر پر کیا ہے حضورؑ آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہو حضورؑ آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہو میں کچھ بھی نہیں ہوں قرآن آپ کا ہے حضورؑ آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہو میں کچھ بھی نہیں ہوں حضورؑ آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہو حضورؑ آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہو میں کچھ بھی نہیں ہوں قرآن آپ کا جہاں پر جی رہا ہو سلام آئے یہ انسان جہاں پر میرا جہاں آئے یہ انسان جہاں پر میرا جہاں آئے وہ روشنؑ آپ کا پرمؑ آپ کا ہے میرے آگ کا پسکو پرمؑ آپ کا ہے حضورؑ آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہو میں کچھ بھی نہیں ہوں قرآن آپ کا ہے ایک اور اور لوحات میرے حضورؑ بلہ 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 بہت سن ہے اور مجھے بھی بہت بلچارہ کا ہے اور سب کی ترمائش کہ خواب سورج سے انتے رو ہوگا کی زالہ ہوگا خواب سورج سے انتے رو ہوگا کی زالہ ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں ہو جانا ہوگا آئے تو میرے گھر میں ہو جانا ہوگا آئے آئے تو میرے گھر میں ہو جانا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر ہو جانا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں ہو جانا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر گھر ہو جانا ہوگا آئے آئے اُس آئے میرے آئے 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 جانا جانا ہنے والا ہوگا میرے سرسکار کب جو چاہنے والا ہوگا اب آئے کاشش آئے آج آئے اب آئے اب آئے اب آئے تو میرے سرسکار کب جو چاہنے والا ہوگا اب آئے تو میرے سرسکار کب جو چاہنے والا ہوگا اب آئے تو میرے گھر میں ہو جانا ہوگا اب آئے تو میرے گھر میں ہو جانا ہوگا سرسکار کب جو چاہنے والا ہوگا اب آئے تو میرے سرسکار کب جو چاہنے والا ہوگا اٹھائیے دو ہاتھ بلندیجئے اپنے ہاتھ سرسکار کب جو چاہنے والا ہوگا باہد مرم نے کلاہد میں بھی پوجانا ہوگا باہد مرم نے کلاہد میں بھی پوجانا باہد مرم نے کلاہد میں بھی پوجانا ہوگا باہد مرم نے کلاہد میں بھی پوجانا ہوگا باہد مرم نے کلاہد میں بھی پوجانا ہوگا اب آئے تو میرے گھر میں ہو جانا ہوگا اب آئے تو میرے گھر میں ہو جانا ہوگا میرے گھر میں ہو جاؤ گا ہاں سے سیلے نہ آتے میں بھی پا ایک جس سلتھانی دل سیلے نہ آتے میں بھی پا ایک جس سلتھانی دل کرم دیکھ نہ تم دیکھنے والا کرم دیکھ نہ تم دیکھنے والا نہیں آپ آئے تم دیکھنے گھر میں جانا اب آئے کاش آئے آج جائے اب آئے تو میرے گھر میں اوچالا ہوگا حضورؑ کے تکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں قدم قدم آئے حضورؑ کے تکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں قدم قدم آئے حضورؑ کے تکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں قدم قدم آئے حضورؑ کے تکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں قدم قدم آئے حضورؑ کے تکڑوں پر جی رہا ہوں حضورؑ کے تکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں قدم قدم آئے حضورؑ کے تکڑوں پر جی رہا ہوں قدم قدم آئے حضورؑ کے تکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں قرم قرم ہے حضور آپ کے دکڑوں پر جی رہا ہوں میں اچھے پیر نہیں ہوں قرم قرم ہے حضور آپ کے دکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں قرم قرم ہے حضور آپ کے دکڑوں پر جی رہا ہوں حضور آپ کے دکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں قرم 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 ہے حضور آپ کے دکڑوں پر جی رہا ہوں حضور آپ کے دکڑوں پر جی رہا ہوں قرم قرم ہے حضور آپ کے دکڑوں پر جی رہا ہوں حضور آپ کے دکڑوں پر جی رہا ہوں قرم قرم ہے حضور آپ کے دکڑوں پر جی رہا ہوں قرم قرم ہے حضور آپ کے دکڑوں پر جی رہا ہوں قرم ہے حضور آپ کے دکڑوں پر جی رہا ہوں حضور آپ کے دکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں قرم 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 ہے حضور آپ کے دکڑوں پر جی رہا ہوں حضور آپ کے دکڑوں پر جی رہا ہوں قرم 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 ہے حضور آپ کے دکڑوں پر جی رہا ہوں حضور آپ کے دکڑوں پر جی رہا ہوں قرم 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 ہے حضور آپ کے دکڑوں پر جی رہا ہوں قرم 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 ہے حضور آپ کے دکڑوں پر جی رہا ہوں قرم 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 ہے حضور آپ کے دکڑوں پر جی رہا ہوں موسیقی حضورؑ کے لنوں پر جی رہا ہو حضورؑ کے لنوں پر جی رہا ہو میں کچھ بھی کرم آبا ہے حضورؑ کے لنوں پر جی رہا ہو حضورؑ کے لنوں پر جی رہا ہو موسیقی موسیقی حضورؑ کے لنوں پر جی رہا ہو حضورؑ کے لنوں پر جی رہا ہو موسیقی حضورؑ کے لنوں پر جی رہا ہو حضورؑ کے لنوں پر جی رہا ہو موسیقی حضورؑ کے لنوں پر جی رہا ہو حضورؑ کے لنوں پر جی رہا ہو موسیقی حضورؑ کے لنوں پر جی رہا ہو حضورؑ کی موسیقی حضورؑ کے لنوں پر جی رہا ہو موسیقی حضورؑ کے لنوں پر جی رہا ہو موسیقی حضورؑ کی ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم کرم آہ ہے ہائے میں ہوں سونے میں سونے میں من من مولے سونے میں میں سہ با 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 بہت بھی لار جی جی اسلام توہ باری جائے سونے میں من مولے سونے میں ملہ وحولے لئے سوڑے لئے ملہ وحول اللہ مئیس ہے باپ دلان جی اسے من ک citizenship ہاتھ باتی جائے مکچ ان من پر شانی متے چند من دل asked ned mathTHRani قالی ذ اللہ بات اکمت تاؤنی اس صورت میں جانا کا جانا کا جانا کا جانا کا جانا کا سچ آخا تیرہ بھی شانا کا جو شان تو شانہ سب بریان سبحان اللہ ارے مل کے مولیے اور اچھی مولیے اور کہتے جائیے کیا باتا کیا باتا کیا باتا کیا باتا کیا باتا کیا باتا آپ دیاں کیا باتا 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 کیا بات زیران زبنا شدہ مطمئن شان آپ کو بیچ آئیاں آمان لوڈاں کبر نکائیم خسارم نا پایاں خسارم نا پایاں آپ دین کیا باتاں آپ دین کیا باتاں آپ دین کیا باتاں نا پایاں آپ دین کیا باتاں نا پایاں شماید آپ دین کیا باتاں نا پایاں آپ دین کیا باتاں آپ دیا کیا بات آپ دیا کیا بات اب صاحب جی ماں جی ماں تو وہ کی راجہ کر رہے ہیں کہ بدل آنے شاہ کی تھی وہ پڑھتے ہیں اپنے نامنے بدل رحمت نہ دے چھائے ہوئے ہیں بدل رحمت نہ دے چھائے ہوئے ہیں نارہ سالہ نارہ سالہ بدل رحمت نہ دے چھائے ہوئے 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 بدل رحمت نہ دے چھائے اگلی لائن آپ نے کہنی ہے انجل پہ لگے نہ آئے انجل پہ آئے آقا میں دلی چھائے ہوئے 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 آقا میں دلی چھائے ہوئے 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 آپ یہ کیا باتا آپ یہ کیا باتا میں کھو جاتے سب تو جاؤ 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 جیہ نیرا آپ سونے تے سب تو سونے سونے جاؤ جیوے سبی را ہے آپ کیا بھاتا آپ کیا بھاتا اور دور دور میرے جیان آپ اوند کھتا زیادا یا رسول اللہ میرے جیان آہ فرعات دینے کوئی آہ 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 سبانہ دانہ دانہ آہ 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 سو玥 آہ 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 آپ نے ہاں کی تھی موٹے میرے جیان موٹے میرے جیان میرے جیان آپوں لکھا زیادہ پر پاپا جیان نہیں کوئی آبیا کیا کیا بات آتا آبیا کیا کیا بات آتا موٹے پتے لوئیے آخریں آیا ہے لیکن کوئی بھی ہاتھ پیچے نہ رہے یہ سادت ہے ہماری کے امیر مرحبا فالسلام کے نصبت کوئی اثر آئیے اٹھائیے کا ہاتھ جی دیلہ ایسی انہی آ تو نہ بڑھ گنا نوئی سوننے محمد اللہ ابھی آپ محسوس سروا رہے ہوگے کیا حسین منظر تھا کیا کیفیت تھی کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات پوری مجلس کے شامل حال تھے مذرگان دین فرماتے ہیں جب حضور کے ذکر کے دوران عشق باری ہو جائے کیفیت تاری ہو جائے دنوں کی درکن دیر ہو جائے تو اللہ کا شبرہ تا کرو کہ آقا کی سماری آ جاتی چاہے مجلس بظاہر مختصر ہے لیکن یہ بہت بڑی مجلس ہے بہت بڑی مجلس ہے کہ عظیم آقا کی ذات کے ساتھ مجھوب ہے اور سبحان اللہ شہزاد حنیف کیا کہنے کیا رنگ جمایا کس کیفیت سے بڑا اللہ رب العزت ان کے درد میں سوز میں مزید بردتیں کروائے حاضرین بہت جلدی انشاءاللہ آج کیسے محفر پاک کی جان آج کی محفر پاک کی سب نادر والا شام بھی بریٹ فور سے ہی تشیب لا رہے ہیں پتا چلا نہ لیر وہائوں بندیئے نہ درد سنائوں بندیئے اللہ دے پیارے محفوبو گل آم دے بنایوں بندیئے الحمدللہ الحمدللہ بن حال کے اندر عظیم شام چشکہ بلاد مصطفی اور لبے یاد سوز اللہ کانفرنس انشاءاللہ اس کی حلاوت اس کی کیفیت اس کا درد انشاءاللہ آئندہ سال تک اہل محبت محصول سروا رہے ہوں گے اتنا عظیم مجمع سوچ سے باہر تھا اور جون جون رات گزر رہی تھی تم تون دردوں میں اضافہ ہو رہا تھا رات گزر رہی ہے درد آ رہے ہیں زوگ آ رہے ہیں محبتیں آ رہی ہیں اور یہی اللہ کے حبید کی حامد کے جلوے ہیں کہ اللہ کے حبید جون جون رات کی تاریخی جا رہی تھی اللہ کے حبید کے انوار و تجلیات چھا رہے تھے الحمدللہ جن جن لوگوں نے جس محبت کے ساتھ اس محفل کو پایا اس کے جلووں کو پایا وہ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ رب العزت حیرت عبیر صاحب کو آپ کے ساتھ لوگوں کو تمام معاملین کو دنیا اور آخرت میں اعلیٰ صلاح دا فرمائے ہمارے ساتھ محفل میں موجود ہے بڑی گم کے معروف روحانی اور اندری خاندار پیرے طریقہ علامہ السہزادہ محمد طیب الرحمان صاحب قادری ہزاروی چہر میں قادریہ ٹرسٹ تشریف لاتے ہیں اور سرکار کی پاک محفل میں اپنا محبت برا پیغام اشارت ہمارے دوشری پڑھئے گا صلاة و السلام علیکہ یا سیدیہ صور اللہ صلاة و السلام علیکہ یا سیدیہ حقیب اللہ صلاة و السلام علیکہ سیدیہ رحمت اللہ علیہ سیدیہ رحمت اللہ رحمد و نسلم و نسلم علیہ رسول قریم اما بعد اطلاق من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکم اکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے پڑیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلنکا واسلامکا یا سیدی یا حبیب اللہ و اخسن منکا لم ترقت عینی و اجمل منکا لم تلد انساو خلقت مبرر امین کن دیائی بین کعنن کد خلقت کما تشاو حضور قبلہ عالم حضرت پیر صاحب سجادہ نشین آستانہ آلیہ محمدیہ عدگاہ شریف اور مابوب عدگاہ شریف حضرت علامہ الحافظ محمد فاروق صاحب چشتی دامت ورکات ملالیہ اور اس وقت کشاکان عدگاہ شریف محبین و مریدین ہم سب یہاں سے عقیدت رکھتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارک بات پیش کروں گا جو آفظہ فرما رہے تھے کہ جب تک رات دو بجے تک ڈیٹھ بجے تک حضرت صاحب سٹیج پر کھڑے رہے اور کبھی میں نے اتنی دنبی کفتگو جہاں پہ دیکھا ہے باقی تو اتنا وہاں پہ نہیں اتفاق ہوا اس دیر تک اتنی دنبی کفتگو آپ نے اتفاق فرمائی کہ کیفیت تھی کوئی ایک مرد یا عورت بھی اپنی جگہ سے نہیں آیا کہ کیفیت تھی اور آج بھی ایسا جب نات ہو رہی تھی تو نات رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے جھوم رہے تھے کہ پوری محفل کا رنگ تھا اور محفل کا رنگ جو ہے مقام کی قدر مقین سے ہوتی ہے اور جو صدر محفل روح محفل ہوتا ہے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری محفل پر سکینہ ہوتا ہوتا ہے سکینہ کیا ہوتا ہے جب ذکر ہوتا ہے نات رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے رونکے کھڑے ہو جاتی ہیں یعنی بال کھڑے ہو جاتی ہیں کپ کپی سی ہوتی ہے اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ خاص راتیں جب آتی ہیں ان راتوں میں فرشتی آتے ہیں اور جب وہ لطیف مخلوق کسیف مخلوق سے اس مخلوق سے آکے گلتی ہے تو انسان پر رونکے کھڑے ہو جاتی ہیں تو یہ کیفیات تھیں آج کی سمیت پر کی اللہ تعالیٰ اشارت ہم آتی ہیں یا ایوہن نبی اے غیب کی خبریں دینے والے اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شاہدہ ہم نے آپ شاہد بنا کے بے جا یہ مشہود سے ہے یا شاہدہ سے ہے یا شہادہ سے ہے اَرْسَلْنَا کا شاہدہ وہ مبشرہ اور جنت کی خوشخبری دینے والے وہ نظیرہ جہنم سے جرانے والے میرے امتیوں کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ تم جہنم کے اندر چلے جاؤ شاہدہ وہ مبشرہ فرمایا ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بے جا مبشر بنا کے بے جا نظیر بنا کے بے جا وَدَاِيَنْ اِذَا اللَّهِ بِعِدْنِهِ وَسِرَاجَمْ مُنِیرَا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلانے والے بنا کے بے جا اور آخر میں کیا تمہیں سِرَاجَمْ مُنیرَا اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بے جا ذرا اور کریں اس بات پہ یہ دنیا کا جو چراغ ہے یہ سورج ہے صبح سے لیکن سن رائے سے لیکن سن سیکھ تک یہ روشنی دیتا ہے لیکن کلک کو دل کو ہاتھ کو منور نہیں کر سکتا قبر کی اندھیری ان کوچنیوں کو وہ منور نہیں کر سکتا وہ منور کون کر سکتا ہے وہ گمبتِ خزرہ کے مکین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتا وہ آکے ہی قبریں ہماری قبروں کو کیوں کہ جب سوال ان کے کہ مردبوک مادیدوک محکم تتکولو فیق کے حاضر رجل جب تیسرا سوال ہوگا تو وہاں پہ بد دعا کے چہرے والے واللائل کی ظلفوں والے آقا کریم علیہ السلام جب اپنا دیدار کرائیں گے اور ایک مومن کہے گا مر کے پہنچاؤں یہاں اس زل ربا کے باستے میں نے ساری زندگی تو انہی کے لیے گزاری کی انہی کا کلمہ پڑھتا تھا انہی کی ناتیں سنتا تھا انہی کی محبت میں جمع ہوتے تھے آقا کریم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لانے لگے پچاس یا پچپن دن پہلے کی بات ہے اب رہا یمن سے سنا سے چلا اس نے گھر بنایا اور اس نے کہا کہ یہاں پہ آکے چڑھاوے چڑھاؤ اور یہاں پہ تواف کرو کسی نے جا کے نجاست کر دی کچھ کافلہ ٹھہرا آکھ ہی چگاری گئی اور اس کا وہ جو گھر بنایا تھا سونے و چاندی ہیرے و جوارات کا وہ جل کے خاک ستر ہو گیا اس نے کہا اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اللہ کے گھر تو آ کے ختم نہ کر دوں لیکن جب آتا ہے اور مقامِ عرفات کے پاس بات یہ محضر پہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ آ کے یہ ارادہ کرتا ہے کہ تائف مالوں نے بتایا گی ایسے تم نے پہنچ رہا ہے ایسے کر رہا ہے اور وہاں پہ ان کے اونٹھ اور بکریاں آ کے اس نے لے دی اور کچھ اپنی آرمی میں تقسیم کر دی اور کچھ جو ہے اس نے اپنے پاس رکھی اتنے میں نبی علیہ السلام کے دادہ حضرت عبد المتالب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو اب جب اس کے جو آرزی سیٹ بنا ہوا تھا اس نے حضرت عبد المتالب کو جب دیکھا نبی علیہ السلام کے دادہ مبارک کو دیکھا اٹھ گیا اتنے اسینوں جمیلوں شکیل تھے جیسے یہ تھا اٹھ کے ان کا استقبال کر دی اب آ کے نیچے پاس بیٹھا اور اس نے سوچا تھا یہ کہیں گے کہ اللہ کے گھر کو نہ گرانا تو جب بتائیں کیا حکم ہے میرے لیے تو کہا جی میرے اونٹ ہیں واپس کر دی کہا جی بات ہے میں تو سمجھا آپ کہیں گے کہ اللہ کے گھر کو نہ گراؤ کہا انا رب العبر و رب القابہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں اور قابل کا مالک اللہ ہے اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا خود اس کی حفاظت کرے گا بڑی عزت کے ساتھ اونٹ واپس کیے اور آپ نے آ کے بیت اللہ پہ اس کو وقف کیا اور اللہ کے گھر پہ آ کے سب نے رونا شکر کیا اللہ اپنے گھر کی خود فاظت کرنا جانے لگے تو جدہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے برڈ اٹھے اور آ کے انہوں نے چک کی کے برابر چھوٹے چھوٹے کنکریا جب اوپر سے برسائیں ڈرون کی طرح وہ آئیں جس کے سر کے لگتی پاؤں سے نکل جاتی میسیج یہ ہے آج 56 سے اوپر مسلم کنٹریز ہیں آج ہمارے پاس سونا بھی ہے آج ہمارے پاس ایٹم بنانے کے لیے داتیں بھی موجود ہیں پیٹرول بھی ہے سب کچھ ہے جب مسلمان کمزور تھے اللہ کی گھر کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرنٹوں کو بیٹھ کی اپنے گھر کی خود حفاظت کی جب بدر کے میں ہمیں تم کمزور تھے وَلَا قَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْ رِبَانْكُمَ عَدِقْلَا بَدْر کے میدان میں تم کمزور تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتے بیج کے مسلمانوں کی مدد فرمائی آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن آج ہمارے کنٹریز ہوا ہے وہ ایک نہیں ہے ایک ہی چیز ہے رسیہ پہ سمرکنگ مخاب